موسیقی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ сегодня we are going to discuss about anesthesia کہ anesthesia کیا چیز ہے بہت سے medical student کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ anesthesia ہوتا کیا even worker anesthesia رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ anesthesia ہوتی کیا چیز ہے بہت سے student simply کہتے ہیں سر نشے کو anesthesia کہتے ہیں ہوں بھائی نشے کو انیستیزیا نہیں کہتے ہیں نشہ بہت ٹائپ کا ہوتا ہے یہ بسیکلی ہے نشائی لیکن یہ ہم ایک پرپس کے لیے دیتے ہیں کسی بھی پرسن کو کسی بھی پیشنٹ کو تاکہ اسے فائدہ ہو تو انیستیزیا ایک بیڈیکل فیلڈ کا ایک براڈ سبجکٹ ہے جس میں ہم کسی بھی پرسن کو ایک فائدہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو انیستیزیا ہوتی کیا چیز ہے بہت سے سٹورنٹ ڈیفائن تو کر لیتے ہیں لیکن وہ ہاتھ ڈیفائن کرتے ہیں فار ایکزمپل کوش ٹھیک کہتے ہیں سر loss of consciousness is called anesthesia اور بھائی loss of consciousness anesthesia ہے لیکن وہ اس کا ایک مائنر پارٹ ہے فار ایکزمپل کوئی سو رہا ہے تو that is unconsciousness وہ ان کے جو conscious ہے وہ نہیں ہے تو اسے ہم انیستیزیا کہیں گے نہیں اسے ہم انیستیزیا نہیں کہ that is sleep وہ سو رہا ہے تو اسے ہم انیستیزیا نہیں کہتے کوئی بندہ کہتا ہے سر loss of sensation is called anesthesia sensation یہ ہے کہ فار ایکزمپل آپ لوگ کے ہاتھ ہے تو ہاتھ کے ایک نورمل touch sensation ہے pen sensation ہے تو اگر یہ sensation ختم ہو گئی یہاں پہ یہ ہاتھ جل گیا تو یہ particular area anesthetize ہے نہیں اسے ہم انیستیزیا نہیں کہتے جب sensation نہیں ہے جس sensation اس particular area کی غائب ہو چکے تو اسے ہم انیستیزیا نہیں کہتے کچھ کہتے ہیں سر loss of pain is called anesthesia کسی کو pain نہیں ہوتا تو اسے ہم کیا کہتے ہیں انیستیزیا وہ pathological condition ہے اس کو disease ہے اسے pain نہیں ہوتا اس سے بچھو بیچارے اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہے تو وہ انیستیزیا نہیں ہے انیستیزیا ہوتی کیا چیز ہے بیسکلی انیستیزیا کسی بھی person کا کسی بھی person کا وہ reversible state ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ reversible state ہوتا ہے first point انیستیزیا میں کہ یہ کیا ہے یہ reversible state of a particular person ہے وہ reversible state جس میں وہ reversible state جس میں first point اس کے بندے کی consciousness آپ لو کیا کر دے ختم کر دے اس کا جو consciousness level ہے نا وہ آپ لو کیا کر دے ختم کر دے سیکنڈ اس کے sensation کو کیا کر دے آپ لو ختم کر دے یا تو دونوں اکٹے کریں یا تو یہ ہو یہ نہ ہو کچھ ٹائپ آف انیستیزیا میں ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا لیکن بیسکلی جو consciousness کو ختم کر دے اس کے جو sensation ہے وہ ختم کر دے اس کا جو sensation ہے وہ کیا کر دے ختم کر دے سیکنڈ جو point ہے اس کو proper analgesia provide ہو proper کیا ہو analgesia provide ہو اس کو pain کو بھی آپ لو کیا کر دے ختم کر دے analgesia mean کہ اس کا جو pain ہے وہ ختم ہو جائے اس کو pain محسوس نہ ہو اب اس person کو properly analgesia بھی provide کر دے third اس کے جو muscles ہوتے ہیں وہ paralyze کر دے تو تین point analgesia میں most important ہے اس کو proper define کرنے کے لئے کہ وہ reversible state جس میں اس کا جو consciousness ہے وہ ختم ہو جائے یا پھر اس کے جو sensation ہے وہ ختم ہو جائے یا دونوں اکٹے ختم ہو جائے ٹیک ہے اس کو آپ لوگ properly analgesia provide کر دے اس کے جو muscles ہے وہ آپ لوگ paralyze کر دے اب یہ reversible ہے تو ٹیک ہے that is anesthesia اب اگر یہ reversible نہیں ہے تو that is not to anesthesia اب یہ کیسے reversible ہے کیونکہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں reversible state ہوتا ہے جس میں ہم consciousness کو ختم کر دیتے ہیں through drug ہم کیا کرتے ہیں کچھ ایسے ڈرگز دیتے ہیں جس کے وجہ سے یہ consciousness یا sensation ختم ہو جاتی ہے سیکنڈ ہم کیا کرتے ہیں analgesia provide کرنے کے لئے کیا دیتے ہیں drugs ہم کچھ ایسے ڈرگز دے دیتے ہیں اس particular person کو جس سے اس کے analgesia provide ہو جاتی ہے ترڈ ہم اس کو کچھ ایسے ڈرگز دے دیتے ہیں ہم کیا کر دے ہیں کچھ ایسے ڈرگز دیتے ہیں جس کے وجہ سے ان کے مسئل کو paralyze کر دیتے ہیں تو جب بھی آپ لوگ کسی بھی person کے یہ تین چیزیں achieve کر لے through drugs reversibly that is properly called anesthesia ہم اسے پھر کیا کہتے ہیں anesthesia کہتے ہیں اب اگر یہ reversible نہیں ہے اگر یہ آپ لوگ drugs کے ذریعے achieve نہیں کرتے for example اب اگر کسی بندے کے سر پہ آپ لوگ ہتوڑا مار دے وہ بے ہوش ہو جائے اس کے consciousness کو آپ ختم کر دے تو that is anesthesia that is not anesthesia ٹھیک ہے anesthesia کیا چیز ہوتی ہے anesthesia کی وہ چیز ہوتی ہے کہ وریور سیبل سیجس میں آپ لوگ drugs کے ذریعے drugs کے ذریعے کسی بھی person کی یہ تین چیزیں achieve کر لے reversible اور جب ضرورت ہوتی ہے تو اور drugs کا جو action ہیں وہ آپ لوگ ختم کرتے وہ دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے that is called anesthesia اور anesthesia ہم کم پروائیڈ کرتے ہیں جب ہم surgical procedure کرتے ہیں کسی بھی بندے کے particular surgery ہوتی ہے general surgery ہوتی ہے brain کی surgery کہیں پہ بھی کوئی بھی surgery ہو رہی ہو تو اس کو آپ لوگ anesthesia میں کیا پروائیڈ کر دے ہیں اس کو conscious ختم کر دیتے ہیں sensation ختم کر دیتے ہیں pain ختم کر دیتے ہیں muscle کو paralyze کر لیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا surgery ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جب awake ہو جاتا ہے یہ چھاری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میری surgery ہو گئی ہے تو that is called anesthesia تو anesthesia میں ان تین چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے تو anesthesia میں basically کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں first first consciousness and sensation second analgesia third muscle paralysis تو یہ تین پوائنٹ کیا ہے anesthesia میں بہت ہی زیادہ important ہے ان تینوں چیزوں کو collectively ہم کیا کہتے ہیں anesthetic ہمینے کیا کہتے ہیں anesthetic triade یہ anesthesia کا triade ہے اور یہ جو triangular structure ہوتا ہے نا یہ اس دنیا کا most powerful structure ہوتا ہے اسے کسی بھی طریقے سے توڑ مرول نہیں کیا جا سکتا باقی جتنے بھی structure ہوتے ہیں نا ان کو توڑا جا سکتا ہے مرولا جا سکتا ہے ان پر آپ لوگ توڑ مرول نہیں ہی سکتا ہے تو یہ بہت ہی important چیز ہوتی ہے important point ہے medical field کا جس میں آپ لوگ کے patients کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب خود ہی سوچیں کوئی ایسی surgery ہو رہی ہے جس میں بندہ awake ہو اس کو پتہ چلا ہو رہی ہے ریسرجری ہو رہی ہے تو کیا گزرے گی اس بیچارے پر اب اگر کوئی ایسی surgery ہے جس میں اس کو pain محسوس ہوتا ہو تو بیچاری کی surgery ہوگی مرے گا وہ کیا کر رہا ہے وہ مرے گا بیچارہ تو یہ بہت ہی important field ہے medical field میں تو آپ لوگ انسیزیا میں basically کیا کر رہا ہیں drugs کے ذریعے ساری اچیومنٹ کر رہا ہیں تو at least آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ what is drugs اگر آپ لوگ کو drug کا نہیں پتا کہ drug چیز کیا ہوتی ہے تو آپ لوگ انسیزیا یہ تین چیزیں اچیف کیسے کر رہے گی اب آپ کو drug ہی نہیں پتا آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ is drug کا کیا ایکشن ہوگا تو آپ لوگ کو at least پتا ہونا چاہیے کہ what is drug تو drug کیا ہے drug کیا ہے یہ دیکھیں ساری چیزوں میں ہم کیا کر رہے ہیں ڈرکس کو ایچیف کر رہے ہیں ڈرکس کے ذریعے تو ڈرک کیا چیز ہوتی ہے ڈرک وہ چیز ہوتی ہے جو اینی سبسٹانس ڈرکس کیا ہے ہر وہ سبسٹانس سبسٹانس جو کہ آپ کے نارمل فیزیالوجی کو جو کہ آپ کے باڈی کے نارمل فیزیالوجی کو الٹر کرے ڈرکس کیا چیز ہوتی ہے ڈرک وہ سبسٹانس ہوتا ہے جو کہ آپ کے normal body کے جو physiological function ہے اسے کیا کر دے alter کر دے deviate کر دے that particular substance is called drug ٹھیک ہے اب drug میں medicine میں poison میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر الگ سے lecture ہوگا لیکن at least drug پہ کیا definition ہے وہ substance جو کہ آپ کے normal physiological function کو alter کر دے that particular substance is called drug ٹھیک ہے normal physiological function آپ لوگ کو پتا ہے آپ تو دیکھیں muscle کی contraction ہی لے لیتے ہیں muscle کی کیا لے لیتے ہیں contraction لے لیتے ہیں for example یہ کیا ہے یہ skeletal muscle ہے اب skeletal muscle کیا ہو رہا ہے contract skeletal muscle normally کیا ہو رہا ہے contract ہو رہا ہے تو contraction جو ہوتی ہے آپ لوگ کے skeletal muscles کی کس چیز کی skeletal muscle کی normal جو contraction ہوتی ہے for example میرے یہ ہاتھ یہ contract ہو رہے ہیں relax ہو رہے ہیں contract ہو رہے ہیں relax ہو رہے ہیں تو یہ contraction and relaxation یہ کیا ہے یہ نورمل فیزیالوجی ہے اب آپ لوگ کوئی ایسا سبسٹانس دے دیں کیا دے دیں کوئی ایسا سبسٹانس دے دیں یہاں پہ اس بندے کو جو کہ اس کے جو کانٹریکشن ہے اسے روگ دیں اس کے جو کانٹریکشن ہے اسے کیا کر دیں وہ روگ دیں تو دیکھ پارٹیکولر سبسٹانس اسے ڈرگ اور اس نے کیا کیا آپ کے نورمل فیزیالوجی کو الٹر کر دیا تو اسے ہم کیا کہیں گے اسے ہم کہیں گے ڈرگ کہیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ کو نارمل فیزیالوجی کا پتہ ہے نارمل فیزیالوجی کا پتہ ہے تو آپ لوگ کو ڈرگس کے میکنزم آف ایکشن کا پتہ ہوگا کہ یہ کیسے الٹر کرتا ہے اگر آپ لوگ کو ڈرگس کا نہیں پتہ تو آپ لوگ فیزیالوجی کو ٹیک سے الٹر نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ کو فیزیالوجی کا نہیں پتہ تو آپ لوگ کیسے کہیں گے کہ یہ والا ڈرگس کیسے ریلیکس کرتے ہیں جب آپ کو کانٹریکشن کا ہی نہیں پتا تو آپ لوگ کو اگر آپ لوگ کو ڈرگز کا نہیں پتا آپ لوگ کو ڈرگز کا نہیں پتا تو آپ لوگ کیسے کسی بھی پارٹیکولر پرسن کے مسل کو پیرلائز کریں گے کیسے ایک پارٹیکولر پرسن کو الگیزیا پروائیڈ کریں گے پین از نارمل فیزیالوجی اب پین کیا ہے فیزیالوجی ہے اب آپ لوگ کو فیزیالوجی نہیں پتا تو آپ لوگ کون سا ڈرگز دیں گے آپ لوگ کو کیا پتا ہے کہ پین کیسے پروڈیوز ہوتا ہے تو پین کے پروڈکشن آپ لوگ کو پتا ہو تو ہی آپ لوگ کوئی ڈرگز ایسا دیں گے جو کہ پینز کی پروڈکشن کو روک سکے تو آپ کو فیزیالوجی کا نہیں پتا آپ کو ڈرگز کا نہیں پتا تو آپ لوگ انیستیزیا ایچیور نہیں کر سکتے تو انیستیزیا کے ایچیورمنٹ کے لیے آپ لوگ کو تین چیزوں کا پتا ہونا بہت ہی ضروری ہے فسٹر نارمل جو فنکشن ہوتا ہے بوڈی کا نارمل فیزیالوجی یہ نارمل فیزیالوجی کیا ہے اب برین کی نارمل فیزیالوجی کیا ہے جتنی بھی بوڈی میں کارڈینیشن ہوتی ہے وہ کس کا کام ہے نرویس سسٹم کا کام ہے میں اویک ہوں تو یہ کس کا کام ہے نرویس سسٹم کا کام ہے that is normal فیزیالوجی اب فیزیالوجی آپ لوگوں کو پتا ہے تو ہی آپ لوگ ایسا کوئی ڈرگز دے سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ کو آپ لوگ کے اس فیزیالوجی کو الٹر کریں اور جب بھی ہم کسی بھی پارٹیکولر ڈرگز کو سٹڈی کرتے ہیں آپ لوگ کسی بھی فیزیالوجی کو الٹر کرنے کے لئے ڈرگز کو کیا کریں گے سٹڈی کریں گے کہ یہ کیسے فیزیالوجی کو الٹر کرے گا تو ڈرگز کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس فیلڈ کو اس سبجیپٹ کو ہم کیا کہتے ہیں فارما کالوجی سرم کیا کہتے ہیں فارما کالوجی تو آپ لوگ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ what is the فارما کالوجی of that particular ڈرگز تو آپ لوگ کو particular ڈرگز کا فارما کالوجی آتا ہے تو وہی آپ لوگ کو فیزیالوجی الٹر کرنا آتا ہے اب اگر آپ لوگ کو فارما کالوجی کا پتا ہے تو آپ لوگ یہ ساری چیزیں easily achieve کر سکتے ہیں آپ لوگ پیشنٹ کو anesthesia easily provider کر سکتے ہیں تو anesthesia کو achieve کرنے کے لئے آپ لوگ کو تین چیزوں کا پتا ہونا بہت ضروری ہے first physiology first physiology normal function of the body پھر second drugs drugs کا action آپ لوگ کو پتا ہونا چاہئے drugs کا nature آپ لوگ کو پتا ہونا چاہئے and third last میں آپ لوگ کو پھر بعد میں anesthesia آئے گی کہ anesthesia ہم کسی بھی بندے کو کیسے provide کریں گے کیسے achieve کریں گے ہم اپنی proper anesthesia تو یہ basic definition ہے anesthesia کا اگر آپ لوگ کو کہیں پہ بھی جائیں اور آپ لوگ کو یہ نہیں پتا کہ یہ تین چیزیں بہت ہی ضروری ہیں anesthesia میں اور کیسے ہم achieve کرتے ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہئے ایسا نہیں کہ نشے کو anesthesia کہتے ہیں دیکھیں تو anesthesia کیا چیز ہے کہ اس anesthesia وو ریور سے بس ہے جس میں یہ تین چیزیں achieve ہو جائے that particular field that particular نشہ جو آپ لوگ نشہ کہتے ہیں that particular نشہ is called anesthesia دیکھیں hopefully اس لیکچر سے آپ لوگ کو anesthesia کے بارے میں توڑی بہت knowledge آگئی ہوگی اگر anesthesia میں کوئی بھی question ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you so much